نمتکار دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ لوگ بہت اچھے ہوں گے اور آپ کی تیاری بہت اچھے سے چل رہی ہوگی دوستو ہمارا سیسن جو چلتا ہے پرتی دن صبح کو دس بجے سے ہم لے کر آتے ہیں اپنا سیسن اور آج ہے آپ کی ستائیس تاریک اور ہم لے کر آ چکے ہیں آپ کی نیس سیسن اور آج ہندی کا بہترین ٹوپک شروع ہونے والا جسے کہتے ہیں بششن اور ہم بہت ہی آسانی سے بہت ہی کم سمیمہ آپ کو بشششن سمجھا سکتے ہیں وہ بھی بہت آشان ہوا سامنے ٹھیک ہے بچہ تو ہم سیکھیں گے ہندی کے آج 26 بھی کلاس ہے ہماری ٹھیک ہے اور آج جو ہے ہمارا بششن ہے پرتی دن یہ ہے یہ ہمارا جو ٹوپک چلتا ہے صبح دس بے چلتا ہے چلیے تو سرو کرتے ہیں اپنا سیسن کیا ہے ہمارا سیسن تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں بششن کی ٹھیک ہے بھئی ہم بات کرتے ہیں بششن کی اور بششن کیا ہوتا ہے بششن کیا ہوتا ہے سب سے پہلی بات ہی بتائیے تو بششن کیا ہوتا ہے ایسے سبد یعنی پریبانسہ سے اگر سورو کریں تو بہت اچھا ہے کہ ایسے سبد جو شنگیا یا سربنام ہم کیا کہہ سکتے ہیں بششے کہہ سکتے ہیں کیا کہہ سکتے ہیں بشش شے سے یا کی کی بششتہ بششتہ بطائے بششتہ بطائے ٹھیک ہے انہیں کیا کہتے ہیں انہیں بششن کہتے ہیں انہیں بششن کہتے ہیں دو چیز جس میں بہت انپرینٹ ہوتی ہے ایک تو بششن ہوتا ہے ریک ہوتا ہے بشش شے ٹھیک ہے ایک بشیشن ہوتا ہے اور ایک ہوتا بیٹا بشیشن ہے ٹھیک ہے جیسے ہم ادھارنا پر سمجھیں گے رام بہت یہ رام کشل رام کشل لڑکا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر رام جو ہو چکا ہے کشل جو ہو چکا ہے لڑکا جو ہو چکا ہے ہم اس کے بارے ہم بتائیں گے آپ کو کیا ہے یہاں سے ایک سی چیزیں سمجھ جاؤ گو یہ آپ کا ہو جائے گا کرتا کیا ہو جائے گا کرتا اور کرتا بھی کیا ہے سنگیا اور سنگیا بھی کیا ہے آپ کی بیقتی باچک بیقتی باچک یہاں پر کسل جو ہے وہ ہے بشیشن کیا ہے بشیشن کیا بتا رہا ہے بسیستہ کیا بتا رہا ہے بسیستہ ٹھیک ہے اور کس کی بتا رہا ہے لڑکے کی تو یہ ہو جائے گا بشیشن کیا ہو جائے گا بشیشن اور یہ کیا ہے آپ کا جاتی باچک جاتی باچک شنگیا ٹھیک ہے یہ آپ کی کیا ہے ساہک کریا کیا ہے ساہک کریا ٹھیک ہے یہ آپ کی ساہک کریا ہے تو یہ جو چیز ہوتی ہے یہ جس کی بسیشتہ بتائی جائے اسے تو ہم کہتے ہیں بسیشتی ہے جس کی بسیشتہ بتائی جاتی ہے اسے بسیشتی ہے اور جس سبز سے بتائی جاتی ہے جس سبز سے بتائی جاتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں بسیشتن ٹھیک ہے وہ سنگیا بھی ہو سکتی ہے سربنام بھی ہو سکتا کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اتنی سی بات سے آپ کو سمجھ لینا ہے کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے بچیسے اور بشیچن کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے چلیے اسی پر تھوڑا سا اور آگے یہاں تھوڑا سا اور آگے سمجھ لیتے ہیں اسی پر تھوڑی سی اور چیز سمجھ لیتے ہیں کیا ہوتا جیسے بشیچن کیا ہوتا جیسے سدہ چاری راجہ ہم کیا لکھ سکتے ہیں سدہ چاری راجہ ٹھیک ہے کیا لکھ سکتے ہیں صداچاری راجہ ہم یہاں لکھ سکتے ہیں تو راجہ ہو گیا ٹھیک ہے اور صداچاری کیا ہے اس کا بھی حصہ ہو چکا ہے ٹھیک ہے ہم میٹھی بولی کہہ سکتے ہیں کیا کہہ سکتے ہیں میٹھی بولی میٹھی اور کیا لکھ سکتے ہیں بولی بولی ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا ہو چکا ہے میٹھی بولی ٹھیک ہے بیٹا یہ بول سکتے ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے کالا گھوڑا بول سکتے ہیں کالا گھوڑا کالا گھوڑا بول سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ گیا کالا گھوڑا آگا ہم کہہ سکتے ہیں پانچ کتے پانچ کتے پانچ کتے ٹھیک ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں تو یہاں پر ہو چکا ہے سادہ چاری یہاں پر ہو چکا ہے میٹھا یہاں ہو چکا ہے کالا اور یہاں ہو چکا ہے پانچ اب آتا ہے بشیشن کیا ہوتا ہے سمجھئے بشیشن پہلا پوائنٹ بشیشن بشیشن سنگیہ بشیشن سنگیہ وے سنگیہ وے سربنام سربنام کا ارث کا ارث نیہیت کا ارث سیمیت کر دیتا ہے سیمیت کر دیتا ہے جیسے ادھاران کے طور پر دیکھو سیمیت کیسا کر دیتا ہے جیسے میں نے کہا کہ میرے پاس گھوڑا ہے اب بچے سب سوچ رہے ہوں گا گھوڑا کیسا ہے میرے پاس کار ہے کیسی کار ہے تو اگر میں کہوں میرے پاس کالا گھوڑا ہے میرے پاس کیسا گھوڑا ہے کالا گھوڑا ہے ٹھیک ہے تو اس ارث نے نشجت کر دیا ٹھیک ہے میں نے کہا میرے پاس میرے پاس گھڑی ہے تو اب یہ پتہ نہیں کیسی گھڑی ہے اگر میں نے کہا میرے پاس میرے پاس ٹھیک ہے میرے پاس سنہری سنہری گھڑی ہے گھڑی ہے تو اس نے ارث سیمیت کر دیا کیا کر دیا ارث سیمیت کر دیا تو بشیشن جو ہوتا ارث سیمیت کرتا ہے ارث میں بشیشتہ لاتا ہے ارث میں سکتہ لاتا ہے ارث کو نشت کر دیتا ہے تو یہ ہوتا ہے ہمارا بشیشن چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے ایسی ایسی چیزیں سمجھنی پڑھیں گے آگے بات کرتے ہیں بشیشن کے بھید کتنے ہوتے ہیں بشیشن کے بھید بشیشن کے بھید جو ہوتے ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں پہلا جو بشیشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سارو نامک بشیشن یہ دو پھرکار کے ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں مولک مولک سارب نامک سارب نامک بششا ٹھیک ہے سمجھائیں گے کیا ہوتے ہیں دوسرے ہوتے ہیں یوگک یوگک سارب نامک بششا ٹھیک ہے بھئی یہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے انہیں سنکیت باتشک بھی کہتے ہیں انہیں کی کہتے ہیں سنکیت باچک بھی کہتے ہیں دوسرے جو ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں گن باچک گن باچک بشششن ہوتے ہیں گن باچک بشششن انہیں کی سنکیت چودہ ہوتی ہے جبکہ بکھیات جو ہے بکھیات جو ہے بیٹا وہ کتنی ہے وہ چھے ہیں بکھیات جو ہے وہ کتنے ہیں ساتھ کتنے ہیں ساتھ ٹھیک ہے تیسرے جو ہوتے ہیں تیسرے جو ہوتا ہے وہ ہوتا سنکیت باتشک سنکیت سنکھا بچک بششان انکی سنکھا دو حوتی ہے ایک ہوتی ہے نشچت سنکھا بچک ایک ہوتی ہے اینشچت اینشچت سنکھا بچک یہ ہوتی ہے چوتھا جو ہوتا ہے بھو ہوتا ہے پریمار باچک پریمار باچک پریمار باچک بشیشن جسے ماپا تولہ جا سکے ایسی کیا ہوتا ہے یہ بھی دو ہوتے ہیں اس میں ایک ہوتا ہے نشچت نشچت پریمار باچک اور دوسرا کیا ہوتا ہے اینشچت اینشچت پریمار باچک یہ ہوتے ہیں سارے آپ کے چار پرکار کے ہوتے ہیں ایک ہو جاتا ہے اس لئے ہم انہیں پانچ کہتے ہیں ہمیں کتنا کرنا ہے چار کر دینا ہے چار مکھے تا چار ہی ہوتے ہیں مولک ساربنائک بشیشن کہتے ہیں اگر ہم بات کریں گے مولک ساربنائک بشیشن کہیں گے سانکیت باچک بشیشن نہیں کہتے ہیں یوگی ساربنائک بشیشن کہیں گے گھنو باچک جو ہوتے ہیں آپ کے گھنو باچک بشیشن جو ہوتے ہیں وہ چودہ پرکار کے ہوتے ہیں چودہ بھید ہوتے ہیں پر اب تو بکھیات جو ہیں وہ ساتھ ہیں ٹھیک ہے سانکھیا باچک بشیشن جو ہوتے ہیں سانکھیا باچک بشیشن وہ دو پرکار کے ہوتے ہیں ایک ہوتا نشچت اور ایک اینشچت ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر جو ہوتے ہیں بہت اچھی بات ہے جب آپ کو سمجھ میں آتا ہے تو بہت اچھی بات نہیں آرہا ہے تو سمجھنے کی کوشش کریں گے بیٹا ٹھیک ہے سمجھنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سارونامیق ویششن کی تو ہم بات جو کریں گے وہ کسی کریں گے سارونامیق ویششن کی بات کریں گے ister osc十برنا متى اہو ła kis capsusch ekstra اس شرکے پہلے انکی پریوажاں تا دیکھ لیہتے ہیں کیا ہوتی ہے پہلے انکی پریوажاں تلا دیکھ لگتے ہیں کیا ہوتی ہے ان chips اکہ انکی پریو vontا کیا ہوتی ہے اسے دیکھ لیں گے جب آگے بدھائیں پریواہن سا کیا ہوتی ہے ٹھیک ہےque chris پریواہن سا کیا آ کر ٹھیک ہے سنگیہ یا سربنام سے پہلے آ کر ان کی بسیشتہ کا بہت کرنا سنگیہ یا سربنام سے پہلے پہلے آ کر آ کر ان کی بسیشتہ بتانے بالوں کو سارب نامک یا شنکیت بچک بشیشن کہتے ہیں سنگیہ یا سربنام سے پہلے آ کر ان کی بسیشتہ بات آنے والوں کو کہتے ہیں یہ تو یہاں پہ ایکزامپل بنتے ہیں آپ کے کیونکہ یہاں پہ آپ کے ایکزامپل بن جائیں گے تو بڑی اچھے بات ہے جیسے پہلا ایکزامپل جو ہمارا ہو جائے گا وہ کیا ہو جائے گا جیسے ہو جائے یہ ہے محل کس کا ہے یہ ہے محل کس کا ہے ٹھیک ہے دوسرے میں آپ کا جو ہو جائے گا وہ کیا ہو جائے گا مطلب بے لڑکے ادھر آ رہے ہیں ٹھیک ہے پھر ایسا آ جائے گا ایسی ایسی شاڑی چاہیے ٹھیک ہے پھر آ سکتا ہے کیسا گھر چاہیے ٹھیک ہے بھئیہ تو اب یہاں پر بات آتے آتی ہیں کہ یہاں بھی میں نے ساربنامی بشیشن بتائیں آپ کو ساربنامی بشیشن بتائیں بھی یا کے بن تو یہاں پر کیا جائے گا یہ ہے وے ٹھیک ہے ایسی ایسا اس میں دونوں پرکار کے ہیں اس میں ساربنامی بشیشن یعنی کہ مولک بھی ہے اور یہاں پر جو ہے یوگی بھی ہے ٹھیک ہے مولک بھی ہے اور یہاں یوگی بھی ہے ٹھیک ہے چلیے پہلے بات کرتے ہیں مولک مولک سارب نامک بشیشن مولک سارب نامک بشیشن کیا ہوتے ہیں تو اس کی پریبانت سے لکھنے ہی ہے جو بینا روپانترن کے سنگیہ سے پہلے آ کر کیا ہوتے ہیں جو بینا روپانترن کے جو بینا روپانترن کے سنگیہ سے پہلے آ کر پہلے آ کر بشیشتہ بتاتے ہیں بشیشتہ بتاتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں یہ جیسے یہ ہے گھر ہم کہ لکھ سکتے ہیں اس کا پتلا جیسے یہ ہے گھر یہ ہے گھر یہ ہو گیا ہم لکھ سکتے ہیں بہے لڑکا بہے لڑکا کوئی نوکر کوئی نوکر ٹھیک ہے تو یہاں کوئی ہو گیا بہے ہو گیا ٹھیک ہے چلیے ہم کیا کہہ سکتے ہیں یہاں پر ہم کیا کہہ سکتے ہیں یہاں پر یہ ہے وہاں یہاں ٹھیک ہے تو کیا آگئے ہیں ہمارے مولک آگئے ہیں نوٹ کر کے رکھنے والی بات جو ہے نوٹ کر کے رکھنے والی بات کیا ہے وہ نوٹ کر کے رکھنے والی بات یہ ہے کہ مولک یہ سارب نامک بشیشن میں شنگیا بے بشیشن کے بیچ پرسرگ یا کارک چن کارک چن نہیں آتا جیسے کہ آپ کو پتہ چل گیا یہاں پر کوئی کارک چن نہیں ہے کوئی کارک چن یہاں پر نہیں ہے ٹھیک ہے بھئی کوئی کارک چن یہاں پر نہیں ہے یہ بات یاد رہنی ہے ٹھیک ہے کوئی کارک چن اس میں بھی نہیں ہے دیکھو گھر پہ گھر اور یہ میں کوئی کارک چن نہیں گھوڑا اور بہر میں کوئی کارک چن نہیں کار میں کوئی نہیں ٹھیک ہے اگر ایسا ہوتا اس نے اگر آجاتا اس نے اس نے اس نے گھر کھریدا اگر کوئی کارک چن آجاتا اس نے گھر کھریدا اس نے گھر کھریدا تو یہاں پر نہیں پرسرگ آگیا کیا گیا بیٹا نہیں پرسرگ آگیا یہ کیا ہو جائے گا یہ کیا ہو جائے گا پروس باچک سرمنام ہو جائے گا پرس باچک میں بھی انیہ باچک سربنام ہو جائے گا ٹھیک ہے اس نے بات آگئی سمجھ میں تو یہ بات سمجھنی ہے کہ پرس باچک سربنام میں کیا ہوتا ہے پرسرگ آ جاتا ہے جبکہ یہاں پر پرسرگ نہیں آتا اس میں کیا ہے اس میں کسی بیکتی کا بودھ کرتے ہیں یہاں پر کسی بیکتی کا نہیں یہاں سنکیت کرتے ہیں کسی اسطحان یا کسی بستو کے طرف ٹھیک ہے تو بس اتنا یاد رکھنا ہے کسی اسطحان یا بستو کے طرف جو ہے کیا کرتے ہیں سنکیت کرتے ہیں ٹھیک ہے بھئی چلیے بہت اچھی بات ہے آپ لوگ سمجھ میں یہ آ گیا ہوگا ٹھیک ہے چلیے اس کے بعد جو ہم بات کرتے ہیں اس کے بعد جو ہم بات کرتے ہیں وہ بات کرتے ہیں یوگیک بشیشن کی کس کی یوگیک سارونامک سارونامک بشیشن یوگیک سارونامک بشیشن ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوتے ہیں انہیں سمجھئے یہ کیا ہوتے ہیں جو روپانترن ہونے کے بعد جو مولک سربنام کا مولک بشیشنوں کے روپانترن سے بنی ہوتے ہیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے انہیں کہتے ہیں جیسے میں کہہ ہوں ایسا آدمی نہیں دیکھا ایسا آدمی نہیں دیکھا ٹھیک ہے کیسا گھر چاہیے ٹھیک ہے یہ بھی کوششہ نہ جائے گا کیسا گھر چاہیے ٹھیک ہے جیسا دیس جیسا دیس بیسا بھیس ٹھیک ہے بیسا بھیس ٹھیک ہے تو یہ آپ کا ہو جائے گا یوگک ٹھیک ہے اب پہچاننگ تھوڑا تھا پہچاننگ بہے لڑکا اب پہچاننگ تھوڑا انتر دیکھنگے کیا ہے انتر دیکھنگے بہے لڑکا ایسے لکھنگے بہے لڑکا بہت ہوسیار ہے بہت ہوسیار ہے ٹھیک ہے پھر آ جائے کہ بہے بہت ہوسیار ہے ہوسیار ہے تو یہاں کون تھا ہے یہاں ہے پورس باچک پورس باچک انی پورس انی پورس سربنام کیوں ہے بھئی کیونکہ بہے جو ہے یہاں پورس کا کہاں کسی پرانی کسی پرانی کا بدھ کر رہا ہے سمجھ گئے نہیں اور یہاں پر کیا ہے بہے لڑکا تو یہ بہے کیا بتا رہا ہے یہ لڑکے کا اس تھان سنکیت کر رہا ہے کیا کر رہا ہے سنکیت کر رہا ہے تو بہت ہوسیار ہے تو یہ بہے جو ہے لڑکے کے طرف کیا کر رہا ہے سنکیت کر رہا ہے تو یہ کیا سا ہو جائے گا سارب نامک بیشیشن ہو جائے گا سارب نامک بیشیشن ہو جائے گا کلیئر بیٹا بس اتنی چیزیں پہچان نہیں ہیں اور کچھ نہیں پہچاننا بس اتنی چیزیں پہچان نہیں ہیں اور کچھ نہیں پہچاننا اس میں ٹھیک ہے اور کچھ نہیں پہچاننا اس میں بس اتنی چیزیں ہی پہچان کر رکھنی ہے اور آپ کا جو ہے ہو جائے گا کے لیے ٹھیک ہے بھئی بس یہ چیزیں پہچان کر رکھ لینا ہے اور کچھ نہیں پہچاننا چلیے اب لکھیں گے ہم گونو بات چک کیا لکھیں گے ہم گونو بات چک ہم کیا لکھیں گے گونو بات چک ہمیں گنباچک بشیشن گنباچک بشیشن ٹھیک ہے بیٹھا اب گنباچک بشیشن اب کیا ہوتا ہے گنباچک بشیشن اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے ہمیں گنباچک کا مطلب ہوتا ہے سنگیا سربنام کی جو بشیشن سبد یا ایسے بشیشن سبد جو سنگیا یا سربنام کی دفع عوستہ گون سروپ ٹھیک ہے آدھی کا آدھی کا بودھ کرے آدھی کا بودھ کرے انہیں ہم کیا کہتے ہیں گنباچک بشیشن کہتے ہیں ٹھیک ہے گنباچک بشیشن کہتے ہیں انہیں کی سنگیا جو ہوتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے سنگیا سنگیا جو ہوتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے سنگیا جو ہوتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے چودہ ہوتی ہے بیسے کوئی سنگیا نہیں ہوتی مگر بکھیات کون سے ہوتے ہیں بکھیات کتنے ہوتے ہیں ساتھ ہوتے ہیں کونہ کونھ سے ساتھ وکھیات ہوتے ہیں سمجھ ، سمجھ سمجھ کونج سے بکھیات ہوتے ہیں رنگ س fib دوسرا جو ہوگا pensa کون سا ہو جائے 번째 کال سوچک تیسرا جو ہوتا ہے وہ کونほtมา ہوتا ہے ہمیں وہ ہوتا ہے گونو باچک ٹھیک ہے کیا ہوتا ہے گونو باچک ابھی ہم لکھائیں گے ان کو کون ہوتے ہیں ٹھیک ابھی اس کے بعد میں کون سا ہوتا ہے تھوڑا سا بڑھا کر اوپر لگ دیں گے اس کے بعد میں گونو باچک کے بعد میں جو ہوتا ہے وہ کون بودھک ٹھیک ہے اکار بودھک پھر بیٹا کون تھا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے عوستہ یا دسہ بودھک ٹھیک ہے پھر بیٹا جو ہوتا ہے وہ کون تھا ہوتا ہوتا ہے سواد باچک سواد اور پھر ہوتا ہے اس تھان باچک ٹھیک ہے جیسے سمجھئے ان کو سمجھئے کیا ہوتے ہیں اس تھان باچک میں کون ہو جاگا جیسے جائپوری جائپوری مرادہ وادی حیدرہ وادی حیدرہ وادی ٹھیک ہے بنارسی ہو جائے اس تھان سواد میں کیا ہو جائے گا کھٹا میٹھا ٹیخہ ٹھیک ہے عوستہ دسہ والے میں کیا ہو جائے گا عوستہ دسہ میں سواست سواست کمجور گریب ٹھیک ہے یہ ہو جائے گا آکار بودھک میں کیا گول گول لمبا گول لمبا ٹھیک ہے نکیلا نکیلا ٹھیک ہے بھی جا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بتائیے جلدی ہاں ٹھیک ہے اب کیا ہو جائے گا یہاں پر سمجھئے گون گو چکم ہو جائے گا ایماندار ایماندار جھوٹا سچا ٹھیک ہے کال سوچکم ہو جائے گا پراچین پراچین موشمی پراچین موشمی ٹھیک ہے آپ کا یا پھر پراچین ہو جائے گا موشمی ہو جائے گا یا پھر ایسا کہہ سکتے ہیں اس کو تاجہ چاہ سکتے ہیں تاجہ رنگ بودھک میں کیا ہو جائے گا لال کالا پیلا یہ آپ کے ہو جائیں گے تو یہ سات جو ہیں بکھیات ہیں جبکہ چودہ ہوتے ہیں ٹوٹل ٹھیک ہے چودہ جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ٹوٹل مگر یہ ساتھ جو ہے وہ بکھیات ہے نوٹ کرنا ہے کرو نہیں کرنا ہے کوئی بات نہیں اس کی انتھوٹ لو کام ختم سننا ہے سنو سنو اور کام ختم ٹھیک ہے بھئی سننا ہے سنو اور کام ختم کرو یہاں پر بھی کلیر چلی اس کے بعد میں جو آپ کا جائے گا سنکھا بچک آ جائے گا کیا جائے گا سنکھا بچک کیا جائے گا بیٹا سنکھا بچک فنکھا بارچک ٹھیک ہے سنکھا بارچک دو پرکار کیوں ہوتے ہیں ایک تو ہوتا نشچت اور ایک ہوتا ہے نشچت کیا ہو جائے گا ایک ہو جائے گا نشچت اور ایک ہو جائے گا نشچت ٹھیک ہے ایک ہو جائے گا نشچت اور ایک ہو جائے گا نشچت کیا ہو جائے گا ایک نشچت بودھک اور ایک ہو جائے گا اے نشچت اے نشچت بودھک ٹھیک ہے نشچت بودھک اے نشچت بودھک تو نشچت بودھک جو ہوتے ہیں وہ آپ کے ہو جاتے ہیں پانچ پرکار کے نشچت بودھک میں ہو جاتے ہیں کئی سارے پرکار اب وہ اس کے لیے ہمیں جو ہے رہنا ہے تیار ٹھیک ہے بھئیہ ہمیں رہنا ہے اس کے لیے بہت اچھے ساتھ ہے تیار ٹھیک ہے جیسے سمجھئے سمجھئے اس بات کو سمجھئے پیار سارے کیا ہوتے ہیں نشت بودھک جیسے ایک ہوتا آکرتی یا آبرتی کیا ہوتا آبرتی آبرتی بودھک ٹھیک ہے آبرتی بودھک ہو گیا ایک دوسرا جو ہوتا ہے بیٹا وہ کیا ہوتا تھا کرم باچک کرم باچک ٹھیک ہے تیسرا ہوتا گڑنا باچک کیا ہوتا ہے گڑنا باچک گڑنا باچک ٹھیک ہے اس کے ساتھ جو ہوتا ہے سمجھے باچک سمجھے باچک ٹھیک ہے سمجھے باچک ایک جو ہوتا ہے ایک جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے سمجھے بودھک کیا ہوتا بیٹا سمجھے بودھک اسے بھی یاد کرو کیا ہوتا سمجھے باچک سمودھائے باچک ٹھیک ہے بھئی اب ان میں کیا کیا ہوتا ہے یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے کیا کیا ہوتا ہے سمودھائے میں کیا ہوتا ہے سمودھائے میں ہوتا ہے ستاب دی سدی درجن کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ستاب دی ستاب دی سدی درجن ٹھیک ہے آورتی بودھک میں کیا ہوتا ہے آورتی کس کی ہوتی ہے جیسے تین گناہ دو گناہ چو گناہ دو گناہ دو گناہ تین گناہ چار گناہ گناہ یہ ہی تو ہوتی ہے آپ رتی کرم باچک میں کیا ہوتا ہے کرم باچک میں پہلا دوسرا تیسرا یہ ہوتا ہے گناہ میں ایک دو تین تین یہ تو ہوتی ہیں پونھ پونھ ایک ہوتا ہے ڈھائی ڈھائی سوہ تین سوہ تین یہ ہوتی ہے اے پونھ اے پونھ یہ دو پرکار کے ہوتے ہیں ایک پونھ ہوتی ہے ایک پونھ ہوتی ہے سمودائق میں کیا ہوتا ہے تینوں چاروں کیا ہوتا ہے تینوں چاروں پانچوں ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے تینوں چاروں پانچوں ٹھیک ہے اب اس میں جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اس میں جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اس میں جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اس میں جو ہوتا ہے بیٹا وہ کیا ہوتا سمجھیں اس میں کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کچھ کیا ہوتا ہے کچھ کیا ہوتا ہے کچھ کچھ تھوڑا سیکڑو لاکھ جیسے کچھ آدمی کچھ آدمی تھوڑا کاری ہے ٹھیک ہے سیکڑو لوگ سیکڑو لوگ لاکھو لوگ ٹھیک ہے یہ آ جائے گا یہ ہو جائے گا آپ کا اینسچے بودھاک ٹھیک ہے بھئی چلی اس کے بعد میں جو آپ کا آتا ہے وہ آتا ہے پریمان بودھاک کیا آتا ہے پریمان آپ کا کیا ہو جائے گا پریمان پریمان بودھاک ٹھیک ہے پریمان بودھاک پریمان بودھاک پریمان بودھاک میں جو ہوتے ہیں وہ دو بھی پرکار کے ہوتے ہیں وہ بھی کیا ہوتے ہیں ایک تو ہوتے ہیں نسچیاں کونتے ہوتے ہیں نسچیت کونتے ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں نسچیت نسچیت پریمان بودھاک ایک ہوتے ہیں اینسچیت ٹھیک ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جنہیں مابا مابا تولہ جا سکے جا سکے انہی کو ہم کہتے ہیں انہی کہتے ہیں پریمان بودھاک جنہیں مابا تولہ جا سکے ٹھیک ہے پہیا تو اس میں نسچیت والے جو ہوتے ہیں وہ کونتے ہوتے ہیں دو درجن دو درجن کے لے لے آؤ ٹھیک ہے دو کلو دو کلو اناج خریدو خریدو ٹھیک ہے پانچ کلو گھی لے آؤ ٹھیک ہے آرے واسن میں آٹھ یا دس دس کلو سرسو دے دو ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گا یہاں پر ٹھیک ہے نشچہ باشک میں کیا ہو جائے گا اے نشچہ باشک میں ہو جائے گا تھوڑے آلو لے آؤ لے آؤ ٹھیک ہے کیا جائے گا کچھ اناج دے دو ٹھیک ہے کم اناج سے کچھ نہیں ہوگا ٹھیک ہے اب ہے آپ کا ٹھیک ہے یہاں پر اور آپ کا کیا جائے گا آج ایسا تھوڑا راشن راشن اور ملے گا اور ملے گا ٹھیک ہے بھئی تو اس طریقے سے یہاں پر جو آ جائیں گے یہاں پر جو آ جائیں گے وہ ہمارے سبد کیا جائیں گے سمجھئے یہاں تھوڑا یہاں کچھ یہاں کم یہاں تھوڑا یہاں پر دو یہاں دو یہاں پانچ اور یہاں آج سب کو کیا کہا جائے گا یا تو تولہ جا رہا ہے تولہ جا رہا ہے ماپا جا رہا ہے یا کچھ بھی کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے ناپا جا رہا ہے تو سب جو ہی ہمارے کون سے ہیں پریمان بودھک ہیں ٹھیک بھئیا تو یہ تھے ہمارے بشیشن ٹھیک ہے یہ ہمارے کیا تھے بشیشن تھے اور میں امید کروں گا کہ آپ لوگوں کو بشیشن بہت اچھے سے سمجھ میں آئے ہوں گی ٹھیک ہے تو ایسی ہی آپ کو کلاس اگل چاہیئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں گے بیرائی کون کر دیں کیونکہ یہ ہی آپ کی جو ہے ایک سپی سینٹ تیاری کے لیے جو ہے ہم نہ آپ کو ایک کوئک ریویجن ہم کر آ رہے ہیں ٹھیک بچہ تو چلیئے ملتے ہیں ایسی دمدار ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے جہن جوارد بندے ماترم